جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے سمجھ آتی گئی کہ اگر میں تین ہزار کی گھڑی پہنوں یا تیس ہزار کی دونوں وقت تو ایک جیسا ہی بتائیں گی میرے پاس تین ہزار کا بیک ہو یا تیس ہزار کا اس کے اندر کے چیزیں تقدیل نہیں ہوں گی میں تین سو گز کے مکان میں رہوں یا تیس ہزار گز کے مکان میں تنہائی کے حساس ایک جیسا ہی ہوگا آخر میں مجھے یہ بھی بتا چلا کہ اگر میں بزنس کلاس میں سفر کروں یا اکانومی کلاس میں میں اپنی منزل پر تو پہنچ ہی جاؤں گی برینڈی چیزیں مارکٹنگ کی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہیں جن کا مقصد تو امیروں سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے مگر غریب اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں آئی فون اٹھا کے پھیروں تاکہ لوگ مجھے ذہین اور سمجھدار مانیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ میکڈاللڈ یا کی ایف سی کھاؤں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کنجوس ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ فرینڈز کے ساتھ گپ چپ چائے خانہ پر جا کر لگاؤں تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں رئیس خاندان سے ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ میں جیڈالڈ، نشات، خادی یا ایتنک سے کپڑے لے کر پہنوں تو ہی اچھی لگوں گی کیا یہ ضروری ہے کہ میں اپنی ہر بات میں دو چار انگریزی کے لفظ ٹھونس ہوں تو ہی محضب کہلاؤں گی کیا یہ ضروری ہے کہ میں برٹنس پیر یا ریانہ کو سنوں تو ثابت کر سکتی ہوں کہ میں ترقی یافتہ ہو چکی ہوں نہیں یار میرے کپڑے عام دکانوں سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں فرینڈز کے ساتھ رکشے میں بھی سفر کر لیتی ہوں بھوک لگے تو کسی ٹھیلے سے لے کر کھانے بھی بیار نہیں سمجھتی اپنی سیدھی سادھی زبان بولتی ہوں چاہوں تو وہ سب کر سکتی ہوں جو پہلے بتا چکی ہوں لیکن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میری لائم لائٹ سے خریدگی ایک شرٹ کی قیمت میں پورے ہفتے کا راشن لے سکتے ہیں میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں جو میری ایک میک ڈانلڈ برگر کی قیمت میں سارے گھر کا کھانا بنا سکتے ہیں بس میں نے یہ راسفہ ہے کہ جو لوگ زہری حالت سے کسی کی قیمت لگاتے ہیں وہ اصل میں ذہنی بریز ہے فوراں اپنا علاج کروائیں اپنے علاج کو مالدار ہونے کی ترقیم مت دیں بلکہ ان کو یہ سکھائیں کہ وہ خوش کس طرح رہ سکتے ہیں اور جب بڑے ہوں تو چیزوں کی قدر دیکھیں قیمت کو نہیں انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق برطاؤ میر جلکانداز صلح رحمی ہمدردی اور بھائی چارہ ہے